موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعِ الْمُحْسِنِينَ اور جو لوگ ہماری رہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے یقیناً اللہ نیکوکاروں کا ساتھی ہے یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں جو آزمائشیں پیش آتی ہیں اس پر صبر کرنے والے اس کے لیے مزید کوشش کرنے والے اس سے مراد دنیا اور آخرت کے وہ راستے بھی ہیں جن پر چل کر کے انسان اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ جو بھی لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے آپ اگر حق کی تلاش میں ہیں آپ تحقیق کرتے ہیں کتاب و سنت میں کھنگالتے ہیں کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کئی لوگ ہیں کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے کوئی فلا کوئی فلا تو آدمی کرے کیا تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ تحقیق کرے وہ جس زبان میں پڑھنا جانتا ہے وہ پڑھیں سمجھیں قرآن و حدیث کو دلائل کو سمجھیں یہ اصل ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے نیکوکاروں کے ساتھ احسان کا اصل میں مطلب ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس اعتبار سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مَلْ احسان احسان کیا ہے آپ نے فرمایا اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهَ فَإِنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ کہ احسان تو یہ ہے کہ عبادت آپ اس طرح سے کرو گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر آپ اس طرح نہیں سوچ سکتے تو کم سے کم اتنا سوچو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفہ میں آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں نو مولود یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین کو ہم مبارک بادی دیتے ہیں ہمارے آن عام طور پر ماحول ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر تو لوگ صرف مبارک بادی دے دیتے ہیں بھئی آپ کو بیٹا مبارک ہو آپ کو پوتا مبارک ہو اس طرح کی بس ہم زبانی مبارک بادی دے دیتے ہیں مبارک بادی دینا بالکل جائز ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی جگوں پر کہا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَا مِنَ حَلِيمٍ کہ ہم تمہیں جو ہے ایک بردبار لڑکے کی خوشکبری دیتے ہیں اس طرح سے کئی جگوں پر اللہ تعالی نے انبیاء اکرام کو اولاد کے پیدائش پر مبارک بادی تو دی ہے ساتھی سات ایک دعا جو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے سکھائی ہے ایک مرتبہ امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے اپنے یہاں اولاد کی ولادت کی خوشکبری سنائی تو ایک دوسرے شخص نے کہا کہ تمہیں شہ سوار مبارک ہو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ شہ سوار بنے گا یا گھدھا بنے گا تب انہوں نے کہا کہ پھر مجھے کیا دعا دینی چاہیے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو ان کو ان الفاظ سے دعا دینی چاہیے بارک اللہ لکا فی الموہوب لکا وشکرت الواہیب وبلغ اشدہ ورزقت بررہو یہ بڑی اچھی دعا بڑی پیاری دعا اس کا ترجمہ یہ ہے آپ کی اولاد میں برکت دیں اس کو مضبوط بنائیں اور آپ کو ان کی بھلائی حاصل ہو اور آپ اس کا شکر ادا کریں بڑی پیاری دعا ہے مسنون نہیں ہے لیکن اس طرح کے اچھے الفاظ سے ہم کوئی بھی دعا دے سکتے ہیں چونکہ یہ جامع دعا ہے اچھی دعا ہے سلف سے مروی ہے اسی لئے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مجھے دیگر کریں مجھے دیگر کریں مجھے دیگر کریں